اسلام علیکم خواتی نظرات میں ہوں اسرار متقسانہ مارٹن لوتھر کنگ نے دفعہ کہا تھا کہ انجسٹس اینیویر is a threat to justice ایوری ویر اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں بھی نوانصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورے معاشرے میں جو ایک نظام انصاف ہے وہ خطرے میں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک دو خبریں آ جاتی ہیں جو ہلا کے رکھ دیتی ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ مری میں کیا ہو مری میں جناب ہم سارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مری والوں نے یہ کر دیا لوٹ لیا ان کو تئیس بندوں کی جان چلی گئی اور ظلم کی انتہا ہو گئی بالکل ٹھیک ہے ہوئی لیکن کیا مری کا جو معاملہ ہے وہ صرف مری تک محدود ہے جی نہیں ہم سب مری والے ہیں ہم سب کا کریکٹر یہی ہے we as a nation as a nation میں بات کر رہوں we as a nation are just like مری people آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمارا کریکٹر جو ہے اب یہ اس حد تک وہ کہتے ہے نیڈر تک پہن جانا سب سے نچلا جو حصہ ہے وہاں تک پہن جانا اور وہ جو آپ نے جو جیوڈیشری کے بارے میں ریپورٹ بھی ہماری آ چکی بھی ہے ہمارے ایک سو بیس ون یا ایک سو اٹھائیس ون نمبر ہے پوری دنیا میں اور جن لوگوں نے ٹاپ کیا وہ ہیں سکینڈنیوین کنٹریز ہیں نوروے ہے ڈنمارک ہے فن لینڈ ہے اس طرح کے جو ممالک ہیں انہوں نے ٹاپ کیا ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نظام انصاف ہے اور نظام انصاف کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نظام کے جو اپنے معاشرے کے جو غربہ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینس ڈا رچ اند ایون ڈا کریمنلز کہ جو کریمنلز ہیں یا جو بہت پاورفل ہیں ان کے مقابلے میں ان کا جو نظام ہے وہ اپنے پور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ویسٹ میں کینڈا میں دیکھ لیں ایون امریکہ میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کرائم کے بعد اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہیس ہسٹری نہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سفارشنکر والے وہ لنڈن میں بیٹھا پھر جا کے اور بھون صاحب کی خدمات حاصل کر لے اور ویسے باید اب بھون صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے آپ آپ تو ایک بہت بڑی بار کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ بہت بڑے قانون دانوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور آپ ایک ایسے کریمنل کے لیے جس کو سپریم کورٹ نے اس کو کونویٹ قرار دیا ہے نا اور آپ اس کو بیل اوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو اور یہی وجہ ہے ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے دنوں میں میں دیکھ رہا تھا کچھ سرویز لوگوں نے کروائے ہوئے تھے کہ جس میں اپوزیشن کی کارکردگی حکومت کی کارکردگی میڈیا کی کارکردگی اور ساتھ جوڈیشری کی کارکردگی پہ لوگوں سے پوچھا گیا تھا اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشری سب سے نیچے تھی سب سے بھیانک پروفارمنس جو تھی وہ ہماری ما شاء اللہ ما شاء اللہ جوڈیشری کیا شرم آنی چاہیے ان کو بھی یعنی آپ دنیا میں ہماری رسوائی کا باعث بن رہے ہیں یعنی پہلے آپ کسی کو کنویٹ کرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں یہ کریمنل ہے پھر آپ کمپرمائزز پہ آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نا یہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جی بسم اللہ پھر آپ ان کو باہر بھی بھیجوا آ دیتے ہیں پھر آپ کو اس کے اوپر بھی کوئی خیال نہیں آتا یعنی لاہور ہائی کورٹ کو تو خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ چینج کر لینی چاہیے اور باہر جو ترازو کا نشانہ اس کو ہٹا دینا چاہیے کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے اور اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں یعنی کمال ہے آپ کو پتہ ہے اے دلو کا کیا مطلب ہے کہ عدل کرو اور میں آپ کو بتاؤں کہ امت والے دن یہ عدل کرنے والے سو کارڈ جو لوگ ہیں ان کا جو حشر ہوگا نا یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس کا ان لوگوں نے پاکستان کو ڈچ کیا ہے پاکستان کو بیٹری کیا ہے پاکستانیز جو ہیں all over the world اگر کسی چیز سے ان کا سب سے زیادہ سر جھکتا ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور پھر اوپر سے آج یہ خبر آگئی وہ جو دریندہ نامی ایک شخص تھا اس کو نام بھی نام بھی لینا اس کا جو ہے میرا تو خیال ہے کہ اتنی پاک ہستی کا نام رکھے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ نام اس نے کیا رکھا تھا اس کے والدین نے کیا سوچ کے رکھا ہوگا اور اس کی حرکتیں دیکھیں اور پھر اس کی حرکتوں کے بعد پھر ہماری حرکت دیکھیں کہ ہم نے آج یہ سنا کہ جناب اس کو چھوڑا جا رہا ہے اور وہ لڑکی کو دیکھیں کہ جس نے کہا جی کہ میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں whatever is the reason maybe مطلب ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے ایک تو ڈیل ہمارے ملک کو لے کے بیٹھ گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خوشتدہ بھی ہوں کیونکہ یہ کریمنلز ہوتے ہیں ان کے یہ مافیاس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے گینگسٹرز ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جس طرح کا بھیانک جرم اس نے کیا تھا اس کے بعد اگر اس کو چھوڑا جاتا ہے اور اس معاشرے میں چھوڑا جاتا ہے آپ کو پتا ہے امریکہ میں میں جب تھا تو وہاں پہ جب اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو تیس پہنتیس سال کے بعد جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو جس لوکیلٹی میں وہ جاتے تھے وہاں کی لوکیلٹیز جو تھیں وہ وہاں پہ جا کے شکایت کرتی تھیں کہ جی یہ ہماری لوکیلٹی میں نہیں یہ رہے گا ان کو رہنے کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کہ ہم رہیں کہاں پہ اور کس جگہ پہ جا کے رہیں یہ ہوتا ہے زندہ معاشرے ہمارے ہاں ہمارے اردگرد چلے پھر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے مجھے آپ بتائیں آج وہ اگر چھوٹ کے پھر واپس چلا جاتا ہے اس کا نیٹورک تو وہیں پہ ہے اس کا نیٹورک کتنا سٹرونگ ہے نا کہ اس نے پوری پورے سسٹم کو دا کے رکھ دی ہے کتنا پرائیم نیسٹر کہا رہے تھے جی نہیں تو قرار واقعی سزا اور فلانی سزا اور ایک تو پرائیم نیسٹر صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ سنگل موسٹ دینجرس فیلیر آف دس پرائیم نیسٹر is the lack of justice کہ انصاف کے نظام کی عدم فراہمی جو ہے وہ سب سے بڑی کیونکہ جو جس منترہ کے اوپر اور جس نعرے کے اوپر یہ آئے تھے وہ انصاف تھا ان کے نام کے اندر انصاف تھا اور اسی میں یہ miserably فیل ہوئے مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے economy چلتی رہے گی سب کچھ ہوتا رہے گا لوگ manage کر لیں گے لیکن اگر انصاف نہ ملے یہ بڑی مثالیں دیتے ہوتے تھے تقریروں میں کہ جنگ میں جنگ عظیم میں یہ ہوا اور وہ چرچل نے یہ کہہ دیا تو ہماری عدالتیں چل رہی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کے عدالتیں تو نہیں چل رہی آپ نے کیا کیا اب یہ کہہ کہ تو نہیں چھوٹ سکتے کہ جناب عدالتیں ازاد ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو گھر جائیں کس لیے آپ آئے ہیں اور میں نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بیگم صاحبہ سے جو ہاتونیول صاحبہ ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کی تھی کہ آپ اور کچھ نہ کریں صرف اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں آپ ان میں انٹروین ضرور کیا کریں تاکہ ایک تھوڑا سا آپ کا ایک جو ایکٹیوزم ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو انصاف ملے اور بینگ ای لیڈی آپ تھوڑا سا ایک اپنا ایک آپ کے ہاں ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ اظہارے ہمدردی بھی آپ کر سکتی ہیں اب اسی جو کیس ہے اس میں آپ کیوں نہیں مدعی بنتی ہیں اگر وہ مدعی جو ہے وہ پھر جاتی ہے مکر جاتی ہے تو آپ مدعی بنے نا آپ سٹیٹ کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں آپ ریپیزنٹ کرتے ہوئے آپ کہیں جی کہ میں اس کی مدعی بنتی ہوں اور یہ میری بیٹیوں جیسی ہے اور میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی اور میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ چھوٹتا ہے ذریعہ لیکن پھتا نہیں آپ کیا کرتی رہتی ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھاتی اور آپ سوتی کیسے ہیں ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے میں کچھ بڑی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم ہل جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کوئی انصاف کے کوئی کوئی رمک باقی اگر رہ گیا تو وہ بھی ختم ہو چکی تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو سٹیٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں اس کیس کو خود سٹیٹ مدعی بنے اور اور آئیڈلی سپیکنگ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس کیس کو انٹووین کریں اور اس میں مدعی بنے اور اس بچی کے اوپر جو ظلم ہوا تھا وہ صرف اس بچی پہ ظلم نہیں ہوا تھا وہ ہماری ریاست کے خلاف جرم ہوا تھا اس کو آپ کچھ اگر انڈو کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں اور دوسری جو چیز آج ہم نے سنی وہ چل رہی ہے دو دن سے کہ جی وہاں پہ وہ شاروخ جو توہی صاحب جو ہیں ایک تو وہ لے کے بیٹھ گیا ہوئے وہ پتہ نہیں کتنا انفلینشل آدمی ہے کہ جو پوری سندھ گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے آپ جہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ جو پاورفل ہیں وہ وہ جو کرپشن کا ایک نیکسس ہے کوئی پورے کا پورا وہ کیسے ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے ایوری سنگل کیڈر کوئی بھی جو بھی آپ دیکھ لیں اس میں یہ یہ سب لوگ اس طرح موجود ہیں اس طرح تو ملک نہیں چلتے ہیں تو اس کا نام بدل دیں پھر آپ پاکستان کی بجائے آپ مافیستان رکھ دیں یا کچھ بھی رکھ دیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے انصاف نہ دیا اور تحریک انصاف اور تحریک انصاف والو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے انصاف نہ دیا تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی اگر اگلی بھی حکومت آگی تو پھر بھی وہ زیرو جمع زیرو ہی ہوگی کیونکہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اور قومیں جو ہے نا وہ قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت پکڑا جب ان کی معیشتیں بڑی دبردست ہوتی ہیں بطیرت معیشتہ کہ ہم نے ان کو اس وقت پکڑا جب وہ اپنی معیشتوں کے اوپر تفاخر کر رہے تھے فخر کرتے تھے تو معیشت is not a security اخلاقیات is a security کہ آپ کی اخلاقیات کیسے ہیں آپ کی value systems کیا ہیں مری والوں کو نا آپ single out کریں ہم سب مری والے ہیں ہماری حکومتیں مری والی ہیں ہماری opposition's مری والی ہیں انہوں نے تو چلیں کچھ لوٹا نا کچھ لوگوں کو ہمارے تو جو ہیں جو سیاسدان ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تو کرونوں گنا زیادہ جو ہیں وہ اس سے زیادہ کو لوٹتے ہیں ان کو ہم پھر جا کے vote دے دیتے ہیں وہ گریب بچارے چلو ٹھیک ہے میں ان کو defend نہیں کر رہا ہوں لیکن مری والوں کو single out کر رہے ہیں جی مری والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا مجھے بھی تو دوک ہے لیکن کیا مری والوں نے جتنا کیا ہم ان سے زیادہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو سیاسدان ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں ایک ایک جو ہے ان میں سے ایک ایک آپ ان کی ذرا تھوڑی سی ذرا research کر لیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ کہاں سے اٹھے تھے اور کیا کیا کرتے تھے کہ یوں کو میں personally جانتا ہوں تھلے ہوتے تھے بالکل تھڑوں پہ بیٹھا کرتے تھے اب ارپتی ہوئے ہیں کہاں سے ہے smuggling کر کر کے دو نمریاں کر کر کے human trafficking کر کر کے کر کر کے تو ایسے لوگوں کو ہم پھر جا کے دووٹ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پناہ دے عمران خان صاحب اگر آپ وزیراعظم ہیں جو کہ ہیں تو پھر آپ صحیح وزیراعظم بھی بنیں یہ excuse مت دیں کہ جی میں تو ازاد عدلیہ ہے میں کچھ کر نہیں سکتا اور یہ ہماری بڑی سب سے بڑی failure ہے کہ ہم ان کو جو مخالفین ہیں ان کو کٹہرے میں نہیں لاسکے تو پھر کس نے لانا تھا چار سال میں آپ نہیں نہیں لاسکے تو پھر باقی میں کب لائیں گے آپ so this is your biggest failure اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کرے اور اس ملک کو مری والا نہ بنائے اس ملک کو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کہ passion رکھتے ہوں لوگوں کی خدمت کا اور حقیقی خدمت کا اور انصاف کی بنیاد پر رکھتے ہیں اس طرح کے ہمیں حقوران چاہیے اس طرح کے نوصر باز نہیں چاہیے ہمیں بہت بہت شکریہ